فَنْ قَلِبُ بِنِعْمَتَ مِنَّ اللَّهِ اس آیت میں حَسْبِنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِیبِ کہنے کے فوائد اور سمرات اور برکات کا بیان ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے تین انامات دیئے ہیں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا وہ بھاگ گئے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ ہمراہ الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا جس سے دو منافع بھی حاصل ہوئے اس کو لفظ فضل سے تعبیر کیا گیا ہے جو یقینی انام ہے وہ یہ ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا مندی نصیب ہوئی اس کو وطب رضوان اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے بریرہ تمام لڑکیوں کو دیکھتی ہوئی بولی جب ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اللہ پاک ہماری مدد فرماتے ہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دشمن کے دل در جاتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں حیبت ڈال دیتے ہیں اور ان کے لئے آسانی ہو جاتی ہے گھنٹی کی آواز نے تسلسل کو توڑا بریک ٹائم ہو چکا تھا گھنٹی کے بچتے ہی تمام طالبات وہاں سے جا چکی تھی وہ اب بھی ان آیات کے احسار میں ہی تھی جب سے وہ قرآن کو سمجھنے لگی اس کی ہر مشکل آسان ہونے لگی دل گموں کے بوجھ سے آزاد ہونے لگتا روح میں پاکیز کی سرائیت کرنے لگتی دل آزاد ہونے لگتا اور اسی جوڑے میں بیٹھی بریرہ اسی خوشی میں مگن تھی کہ وہ افتخار کی محبت ہے اپنے باپ کے فیصلے پہ یہ سوچ کر سبر کر گئی شادی اس انسان سے ہونی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو زندگی خوبصورت گزرتی ہے اس میں رنگینیاں اور رانائیاں بھر دی جاتی ہیں آدھی رات تو انتظار کی نظر ہو گئی وہ بھاری محرون اور روسی لہنگا اٹھائے اب اس کمرے کے وسط میں کھڑی تھی اس کا وجود تھک چکا تھا آنکھیں نین سے بوجھل نئے خوابوں کی دستک دیتی آرزو سونے لگی اس پڑے سے کمرے میں نظر دھڑاتی قسمت پر رش کرنے لگی ایک ایک چیز قیمتی مزین نو دلکش دکھائی دے رہی تھی وہ مسکرا کر دوبارہ بیٹ پر جا بیٹھی دروازہ کھلتے ہی وہ خود میں سمٹنے لگی دھڑکتے دھڑکنے تیز ہونے لگی اور وہ بے حساس شخص لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے داخل ہوا آج پھر معمول کی طرح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا کی لذتوں میں خسارے کا سودا کر آیا تھا خدا کی گئی حرام چیزوں کو جب ہم مرغوب جان لیں تو انقریب ہم زلت اٹھاتے ہیں وہ کوٹ سوفے پہ پھینکتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھا وہ اسے دیکھ کے تمام معاملات جان گئی کہ وہ شراب کے نشے میں جھول رہا ہے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی دونوں آنکھوں میں آنسوں ٹمننے لگے اور دل کے سارے دھلا سے دم توڑنے لگے کامتے ہونٹ ہلے تھے آپ نے شراب بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ موں دکھائی میں ایک زوردار سے ہدیہ کیا گیا نازک سے نازک سے گورے گال اب سرخ پڑ گئے گال پہ یہ نشان اس کی بدبختی کے آغاز کی علامت ثابت ہوئی وہ چلانے لگا میرے آگے کبھی سوال کرنے کی کوشش بھی مت کرنا افتغار جلال صرف اپنے دل کی سنتا ہے اور کسی کی بھی نہیں آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ پوری طرح خوفزدہ ہو گئی اب اٹھا اور علماری میں سے ایک بسورت صندوق چی نکالی اور بیٹ پہ پھینک دی یہ مدکھائی ہے تمہاری رکھ لو وہ ششت سے بد بنی اسے دیکھتی جا رہی تھی اور وہ آ کر بیٹ پہ دوسری جانب لٹتے ہی سو گیا ایسے تو نہیں سوچا تھا میں نے کیا یہ حقیقت ہے وہ خود سے کلام کرنے لگی گال پہ جڑے اس تھپڑ کی گونچ کانوں میں چلائی تھی نہیں بری رائے افتغار یہ حقیقت ہے تمہارے مقدر پہ سیہائی شادی کی پہلی رات میں ہی پھیل گئی کتنی خوبصورت ہو تم افتغار جلال کاش تھوڑے خوبصیرت بھی ہوتے دل میں ایک تیس اٹھی تھی اس خیال سے آنکھ پھر عشق بار ہوئی تھی